اے گائز ویڈیو آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم بات کرنے والے ہیں شاومی 13T کے بارے میں جو کہ شاومی کی ضرور سے ایک نیو سمارٹ فون پاکستانی مارکیٹ کے اندر لانچ کر دیا ہے آج کی اس ویڈیو کے اندر میں سمارٹ فون کے انبوکسنگ کے ساتھ ساتھ اس کی ساری سپیکس اور پرائز ہر چیز جانیں گے تو ویڈیو کا فیضہ انٹرسٹنگ ہے ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا یہاں پر سبسکر اگر ہم اس سمارٹ فون کے انبوکسنگ کی بات کریں تو باکس کے اندر آپ کو آپ کا سمارٹ فون ایک سیلیکن کور، ٹائپ سی ٹو ٹائپ سی کیبل اور وان ٹوینٹی وارٹ کا یہاں پر آپ کو چارجنگ اڈاپٹر مل جاتا ہے تو بہت سوارا دیکھنے کو ملتا ہے اس سمارٹ فون کے دیزائن کی بات کی گیا تو شاومی 13T کا دیزائن کافی زیادہ خوبصورت اور کافی زیادہ پیارا ہے اس سمارٹ فون کے اندر آپ کو کافی اچھا کیمرہ سیٹ اپ دیکھنے کو مل جاتا ہے کیمرہ بمپ یہاں پر تھوڑا سا اٹھا ہوا ہے تو اس سمارٹ فون کے اندر تھوڑا سا وابل آجاتا ہے لیکن یہاں پر آپ کو کافی اچھا ڈیزائن شاومی نے پروائیٹ کیا ہے ڈیزائن وائز سیٹ سے آپ کو اتنی زیادہ پروبلم نہیں ہوگی ڈیزائن یہاں پر کافی اچھا خوبصورت ہے بیک سائیڈ کے اوپر آپ کو گلاس دیکھنے کو ملتا ہے جبکہ یہاں پر آپ کو جو سائیڈ کا فریم ہے وہ پلاسٹک کا مل جاتا ہے فرنڈ کے اوپر آپ کو کورنگ گریا گلاس 5 مل جاتا ہے تو بیک سائیڈ کے اوپر کون سا گلاس جیوز کیا گیا یہ ابھی تک شاومی نے تنہی زیادہ ڈیٹیل مجھے ملی نہیں لیکن یہاں پر اس سمارٹ فون کے اندر آپ کو 193 گرام کا ویڈ مل جاتا ہے ip68 کی ریٹنگ دیکھنے کو مل جاتی ہے ڈوال سم کے ساتھ اس سمارٹ فون آپ کو مل جاتا ہے اس سمارٹ فون کے اندر آپ کو کسی طرح کا sd card slot اور 3.5 jack نہیں ملتا stereo speaker کا setup مل جاتا ہے ڈسپلی کی بات کی جائے تو اس سمارٹ فون کے اندر آپ کو 6.67 inches کا ایک ایملیٹ پینل ملتا ہے جو کہ 68 billion cards کے ساتھ 144 hertz کا refresh rate dolby vision ldr10 plus اور 1200 کے یہاں پر آپ کو high brightness ملے گی اور 2600 سمارٹ فون جاتا ہے اپنی peak brightness کے اوپر تو کچھ scenario's کے اندر آپ کو یہ اپنی peak brightness پروائیڈ کرے گا تو اب brightness کے ساتھ سے آپ کو کوئی بھی problem نہیں ہوگی آپ indoor outdoor کے اندر بڑی آسانی سے سمارٹ فون کو use کر پائیں گے 1.5k کے آپ کو resolution مل جاتے ہیں 20 to 9 کا spectre ratio ہے 446 کے یہاں پر آپ کو پکسل پارنی density مل جاتی ہے corning gorilla glass 5 کی protection مل جاتی ہے front punch hole آپ کو مل جاتا ہے اور اس کے ساتھ یہاں پر جو سمارٹ فون کے bezels اور چین ہیں وہ بالکل symmetricals ہیں آپ کو کافی کم bezels اور چین دیکھنے کو ملیں گے آپ اس کو بول سکتے ہیں کہ آپ کو flagship grade کا display آپ کو مل جاتا ہے display wise set سے آپ کو کسی بھی طرح کی problem نہیں ہوگی اس سمارٹ فون کے performance پارٹ کی بات کی جائے تو انڈوائٹ 13 کے ساتھ MIUI 14 کے ساتھ یہ پاکستانی market کے اندر launch ہوا ہے اب یہاں پر software والا پارٹ جو ہے وہ تھوڑا سا یہاں پر لوگوں کو پسند نہ آئے شاید کیونکہ MIUI اتنے زیادہ پسند نہیں کرتے لوگ MIUI جائے mid range کے اندر تو لوگ کافی زیادہ پسند کرتے ہیں لیکن ایک flagship smartphone کے اندر MIUI کا experience کیسا ہوتا ہے تو وہ یہاں پر لوگوں کے اتنا زیادہ پسند نہیں آتا کیونکہ اس کے اندر تھوڑا سے bugs بغیرہ بھی ہیں اور update کا مسئلہ بھی رہتا ہے تو اپنی چواہس ہو سکتی ہے آپ کو MIUI پسند ہے یا نہیں وہ آپ اپنی ساتھ ساتھ کر سکتے ہیں اس smartphone کے اندر آپ کو MediaTek Dimensity 8200 Ultra دیکھنے کو مل جاتا ہے جو کہ 4NM پر فیبریکیٹڈ ہے Mali G610 MC6 کا یہاں پر آپ کو جیپیو مل جاتا ہے AirGB کی LPDDR5 RAM دیکھنے کو مل جاتی ہے 256GB کی UFS3 پڑھوانے کی سٹوریج مل جاتی ہے تو یہاں پر جو پرفارمنس پارٹ ہے وہ تو ٹاپ نوج لگایا گیا ہے یہاں پر جو چپ سٹ ہے وہ بھی کافی پاورفل جہاں پر جوز کیا گیا ہے 4NM پر فیبریکیٹڈ ہے تو یہاں پر آپ کو جو ایفیشنسی ہے وہ کافی اچھی دیکھنے کو مل جائے گی جو ہیٹنگ وغیرہ کی ایشوز ہیں وہ آپ کو اتنے زیادہ دیکھنے کو نہیں ملیں گے اور یہاں پر جو سٹوریج اور ریم کو کمینیشن ہے وہ بھی کافی زیادہ فاسٹ ہے تو پرفارمنس پارٹ ہے آپ کو کوئی بھی پرابلم نہیں ہوگی آپ اس کے اوپر ہر طرح کا کام کر سکتے ہیں گیمنگ بہرہ بھی اس کے اوپر آپ بڑی احسانی سے کر سکتے ہیں پبجی وغیرہ گیمز جو ہیں وہ نائیٹی اپی اس کے اوپر آپ کو یہ کھلوا دے گا لیکن یہاں پر اگر آپ کو گیمنگ سمارٹ فون لینا ہے تو یہ گیمنگ کتنا زیادہ ٹارگیٹ نہیں کرتا لیکن آپ کی جو اگر اتنا پیسہ دے رہے ہیں تو آپ کو گیمنگ یہاں پر اچھی کروا دے گا تو گیمنگ وائی سائٹسی بھی آپ کو کوئی بھی پرابلم نہیں ہوگی آپ ایڈیٹنگ اس کے اوپر کر سکتے ہیں آپ فوٹوز وغیرہ ایڈیٹ کرتے ہیں کیمراز اس کی کافی اچھی ہیں اور یہاں پر جو اگر آپ پرفارمنس والا کوئی بھی کام کرتے ہیں اس کے اوپر تو آپ کو یہ بڑی آسانی سے یہ سمارٹ فون کروا دے گا اس سمارٹ فون کی کیمرہ سیٹپ کی بات کی جائے جو کہ اس سمارٹ فون کا مین ہائیڈیٹڈ پارٹ ہے بیک سیٹ کے اوپر آپ کو 50 مگا بیزل کا مین سینسر OIS کے ساتھ دیکھنے کو ملتا ہے 50 مگا بیزل کا ٹیلی فوٹو مل جاتا ہے اور یہاں پر آپ کو 12 مگا بیزل کا ایلٹر وائٹ دیکھنے کو مل جاتا ہے فرنٹ کے اوپر آپ کو 20 مگا بیزل کی سیلفی مل جاتی ہے فرنٹ اور بیک سے آپ 4 کے 30 اپس کے اوپر ویڈیو ریکارڈنگ کر سکتے ہیں HDR ویڈیو ریکارڈنگ بھی آپ اس کے اوپر کر سکتے ہیں لائکہ کے ساتھ یہاں پر آپ کو لائکہ کی بریننگ مل جاتی ہے جو کہ پہلے آپ کو هواوے کے فون کے اندر دیکھنے کو مل دی تھی یہاں پر آپ کو بریننگ اس سمارٹ فون کے ساتھ مل جاتی ہے تو یہاں پر جو پورٹریٹ شورٹس ہیں اس سمارٹ فون کے وہ بہت ہی بہت ہی زیادہ پریمیم ہیں ڈی سلار لائیول کے یہاں پر آپ کو پورٹریٹس مل جاتے ہیں سیمسنگ اپنے پورٹریٹس کے لئے جانا جاتا ہے لیکن کے لئے سیناریوز کے اندر یہ سیمسنگ اس 23 3 ultra کو بھی بیٹ کر دیتا ہے پورٹریٹ کے اندر تو اس سمارٹ فون کے جو پورٹریٹس ہیں وہ کافی اچھے ہیں فوتوز بھی جہاں پر آپ کو کافی اچھے اور کافی برائٹ مل جاتے ہیں ڈائنمیک رینج ہے جو ایج ڈی آر وغیرہ ہے وہ کافی تھی طریقے سے بیلنس کر دیتا ہے ویڈیو پالٹی بھی جہاں پر آپ کو ڈیسنٹ مل جاتی ہے تو اوورال جو کیمراز کے لئے کر کوئی سمارٹ فون لینا چاہتا ہے تو اس پرائز کے اندر یہ نیو سمارٹ فون کے اندر کافی اچھا آپ کے لئے بن سکتا ہے اگر آپ نے انڈروائٹ کے اندر کوئی سمارٹ فون لینا ہے کیمراز کے لئے تو اس سمارٹ فون کی جو کیمراز ہیں وہ کافی اچھے ہیں باقی آپ کو ڈیسائیڈ کرنا ہوگا کیا آپ کو میڈوائی کے ساتھ جانا ہے یا نہیں جانا ہے یا شوامی کا سمارٹ فون آپ لینا چاہتا ہے یا نہیں لیکن کیمراز اس سمارٹ فون کے کافی زیادہ اچھے ہیں یہاں پر آپ کو اس کے اندر 5.000 ملین اوبر کی بیٹری مل جاتی ہے سی سی سیون وارڈ کی فاس چارجنگ کے ساتھ ان ڈسپلی اپٹیکل فنگرپن سنسر مل جاتا ہے باقی جتنی بھی ضروری سنسرز ہوتے ہیں وہ سارے مل جاتے ہیں وائی فائی سیون کا آپشن آپ کو مل جاتا ہے بلو ٹوٹھ 5.3 یہاں پر آپ کو مل جاتا ہے تو اوبرال یہاں پر جتنی بھی اس کے اندر ضروری سنسرز بغیرہ ہوتے ہیں وہ سارے آپ کو مل جاتے ہیں تو کافی اچھا سمارٹ فون ہے اس سمارٹ فون کی جو پرائز رکھی گئی ہے پاکستانی مارکیٹ کے اندر یہ سمارٹ فون آپ کو 1,69,999 کے اندر دیکھنے کو مل جائے گا کیونکہ کافی اچھی پرائز ہے پاکستانی مارکیٹ کے اندر اس سمارٹ فون کے ساتھ اور اس کی جو سپیکس ہیں وہ کافی اچھی ہیں پی ٹی اپروو آپ کو اتنا اچھا سمارٹ فون مل رہا ہے تو میرے صاحب سے آپ اس سمارٹ فون کو ضرور چیک آؤٹ کر سکتے ہیں باقی آج کی وڈی میں تنہیں آپ کی کا اپنی نئے سمارٹ فون کے بارے میں کمیٹ سمجھے بتائیے گا ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا تھانکس فر واشنگ